اسلام علیکم جی کیا چاہلے دوستو سب ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم شکر فضل سب کہہ رہے ہیں چار پانچ دن ہو گئے ہیں تقریباً میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی اس کے پاس ویڈیو نہیں بنا پایا وجہ یہ تھی کہ روز مرہ کے کام بھی تھے اور کچھ میرے بہن بھائیوں کو پتا ہے کہ یہ مجھے مایگرین ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں ایک دو دن میں یہ ٹھیک ہو جاتا کبھی کبھی اٹھالیس گھنٹے تک چھتیس گھنٹے تک یہ رہتا ہے مجھے چار دن پہلے مایگرین سٹارٹ ہوا اس کے بعد مجھے پھر شور پڑ جانا پڑا تو آپ خود سوچئے کہ مایگرین بہت تفلیف تھے درد ہوتا سر کا تو اس کے ساتھ مجھے پھر بائیک بغیرہ بھی چلانا پڑی امی کے گھر جانا تھا پھر میں وہاں پہ دس گیارہ بچے پہنچا پھر بائیک چلا کے دوڑا ہی گھنٹے کا راستہ پھر واپس آیا تو وہ جو پین تھا اس میں آپ کہہ لیں کہ زیادہ اضافہ ہو گیا تو اس طرح پھر ویڈیوز جب تک کہ بندے کا مو ٹھیک نہیں ہوتا طبیہ ٹھیک نہیں ہوتی ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ سب ریزنز تھیں جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا کچھ بہن بھائی کہہ رہے تھے بھائی آپ کے ریاکشنز بغیرہ جو ہیں وہ آپ نہیں ڈال رہے ہو تو ان سب کے لیے کہ ویسے بھی بہت نیک اور بہت اچھے دن جو ہیں آنے والے ہیں تو محرم الحرام کے آنے سے پہلے ہی اس کا جو چاند ہوتا ہے وہ دیکھنے سے پہلے ہی ہمیں احتراماً بہت ساری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتی ہے بے شک ہم ٹھیک بات ہک بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن کا جو مقدس ایام ہوتے ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہم فیل کریں گے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو ضرور بات کریں گے لیکن یہ جو ہم صبح شام ریاکشنز کا سلسلہ تھا اس سے تھوڑا سا میں بھی شیئر رہا ہوں تب تک جب تک کہ محرم الحرام اور یہ سارے جو ایام ہیں خیر یہ سے گزر نہیں جاتے ہیں اس بیچ میں آپ کو مختلف ویلاغز جو ہیں محرم کی مناسبت سے اگر کئی ٹرائول کرتا ہوں میں یہ اپنی میری جو ٹیلی روٹین ہوگی اگر آپ دلچسپی رکھیں گے تو وہ آپ کو ویڈیو ضرور ملتی رہیں گی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں یا نہیں میں کچھ بہن بھائیوں نے مجھ سے ویڈس ایپ پہ انسٹرگرام پہ میری خیریت بریاد کیجئے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں چھوٹی موٹی طبیعت میں بگارڈ انسان کے آ جاتا ہے تو مائی گرین جو ہے میرے لئے بہت مشکل ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر موسم ہماری طرف جو ہے وہ اس کا بہت بہت عمل دخل ہے سر میں درد ہونا اور پھر گرمی کا بہت زیادہ ہونا تو پھر یہ ہوتا ہے دن میں بار بار نہاتے رہو سر کے اوپر پانی ڈالتے رہو تو اس طرح کی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ آج میں تھوڑا سا بہتر فیل کر رہا ہوں اور میں نے سوچا کہ چھوٹی سی جو ویڈیو ہے آپ دوستوں کے لئے بناتا ہوں آپ کو اپنی خیریت کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ ساری ہمارے بھائی اپنا عمران چودری صاحب جنہوں نے اپنے چینل کا نام چینج کی ہے بھائی آپ کا نام جو ہے نام بھی آپ کا ٹھیک ہے اور آپ نے جو چینل کا نام رکھا ہے وہ بھی مارا نہیں پہلے بھی تھا جو آپ کا نام چینل کا وہ بھی اچھا تھا وہ آپ کی ایک پہچان تھی تو برحال یہ نام بھی آپ کی چینل کا اچھا ہے اس کے علاوہ زاہد بھائی ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی جو کامیابی ہے پنجاب بھر میں زمنی انتخابات نے پی ٹی آئی نے بڑی مار دی ہے بڑا کیا کہتے ہیں کٹھ لگائی ہے سیاسی طور پر تو اس کے اوپر بھی انہوں نے مطلب کہ ایک نگمہ ترانہ آپ کہہ لیں پارٹی ترانہ وہ گایا آواز آپ کی بہت امیزنگ ہے بہت اچھی آواز ہے آپ کی تو زاہد بھائی آپ اس چیز کو آگے لے کے اوفیشلی اس طرح کے جو آپ کے نگمے ہوتے ہیں آپ کے جو گیر ہوتے ہیں تو ان کو آپ جو ہے آگے لانچ کیجئے تو آپ کی آواز بہت اچھی ہے آپ اس چیز کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آگے جو ہے کر سکتے ہیں اس میں تو بہرحال مجھے آپ کی آواز بہت اچھی رہ گی اس کام کو آپ جاری رکھیے پارٹی کے طرح نے اپنے ملک کے ملی نگمے آپ جو ہے وہ اگاہ سکتے ہو تو آپ کی پاس خداداد صلاحیت ہے آپ کے پاس تمام ایکسیسریز بھی ہیں سب کچھ ہے آپ کے پاس ایک سٹوڈیو ہے سیٹ اپ ہے سارا تو آپ مجھے بھی سنگنگ کا بڑا شوق ہے لیکن مجھے تو ہوتا ہے کہ میں آپ کیا سکتے ہو کیونکہ جب میں اکیلہ ہوتا ہوں تو پھر میں بھی گاشا لیتا ہوں تو آپ کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے آپ کو برپور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے علی بھائی اگلے دن اپنی ایک ویڈیو میں سنگنگ کر رہے تھے آواز آپ کی بھی علی بھائی بہت زبردست ہے اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھا گاہ سکتے ہو آپ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ پرو فیشنلی جو ہے کسی بھی چیز میں جب تک نہ اسے بہت ٹیلنٹ ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جی اب یہ کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں لوگ تو کومی ٹیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لڑکے ہیں ہمارے جوان جو ہیں جو باولنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو کتنی مطلب کے جان لگا کے باولنگ تو ہم ان کی سپیڈ دیکھ کے تو جیسے کہ ہم شوق ہو جاتے ہیں بڑی سپیڈ ہے لیکن یہ میں سچا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دہاتوں میں جو باولنگ کی سپیڈ ہے اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یقین جانے کہ اگر یہ والے جو لڑکے ہیں ہمارے گاؤں میں اگر وہ باولنگ کروائیں تو بیٹس مین کو گین بھی نصر نہ آئے یہ میں سچ کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بہت بہت ٹیلنٹ پڑا ہے ویلیجز میں گاؤں میں لیکن ان کو موقع نہیں ملتا میں نہیں سمجھتا کسی غریب کا بچہ جو ہے وہ اگر کرکٹ میں سوچ بھی سکتا ہے وہ کسی وزیر کی کسی مشیر کی کسی بڑے سیاسی لیڈر کی جب تک اسے اپروچ نہیں ہوگی سفارش نہیں ہوگی تو وطن عزیز میں یہ کام جو ہے نام ہمکین ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستانیوں میں سنگنگ کے حوالے سے سپورٹس کے حوالے سے آپ کیا لو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بولرز مطلب کہ جو سونگ کرواتے ہیں یا فاسٹ بالنگ اتنی جو میرے بہن بھائی ویڈیوز دیکھنے والے ہوتے ہیں ہمارے آرڈینس ہوتے ہیں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہوتے ہیں ہمارا ایک ایک آرڈینس ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ جب تک آپ نہیں آتے ہو ایک کریٹرز کے چینل پہ جب تک آپ دیکھتے نہیں ہو اپنا فیڈبیک نہیں دیتے ہو تو وہ ویڈیو کا وہ چیز جب آپ مزہ نہیں رہتا ہے جب آپ نہیں دیکھو گے تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کسی کے بھی آپ چینل پہ جاتے ہو آپ کو ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں اس کی حوصلہ افضائی کیا کیجئے آپ کو کوئی نقص اس میں نظر آتا ہے اپنا فیڈبیک دیجئے کومنٹ کر کے اچھی ورڈنگ نہ بتائیے اگر آپ اچھے الفاظ یوز کریں گے تو اس کریٹرز جو ہوتا ہے اسے سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ آپ کے اخلاق سے آپ کی اس زبان سے آپ کی اس میسیج سے وہ نیکس ٹائم وہ گلتی نہیں کرتا یا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے ایک اچھی بات آپ بلا گالی دیئے بھی کہہ سکتے ہو اچھے الفاظ کے ساتھ اسے سمجھا سکتے ہو کسی کو سمجھانا کسی کو غلطی کا احساس دلانا لیکن اچھی ورڈنگ میں یہ بھی صدقہ جاری ہے آپ تھوڑی سی نیکی کما سکتے ہو لیکن آپ پتہ نہیں کن کن غصوں میں ہوتے ہو آپ یا آپ اس سے جو آپ اپنی ذاتی آپ کی اختلاف رائے ہوتی ہے آپ وہ بتاتے بتاتے خود بھی گناہ کے مرتبے ہوتے ہو خدا گناہ گار بھی ہو جاتے ہو گاریاں بھی دیورے ہوتے ہو یہ نہیں کیا کیجئے آپ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہو جب آپ ہمارے چینل پہ آتے ہو بہت قابل احترام ہوتے ہو کوئی بھی ہے میں ہوں علی ویر ہے پنجابی موم ہے ارم آپ بھی ہے ابباس ویر ہے بڑے چھوٹے جتنے بھی چینل ہیں کسی کا بھی آپ کام غلط دیکھتے ہو گالی نہیں دو کیونکہ بہت سارے لوگ دوسرے کنٹریز سے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جب آگے گالیاں پڑے ہی ہوتی ہیں تو وہ کیا سنگے کہ یہ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور ان کو دیکھنے والے کس طرح کے لوگ ہیں تو میں یار آپ کی منت کر لے تو ہم گالیاں نہ دیا کریں آپ اپنا پرائی کا حصار آپ اچھے الفاظ سے کیا کیجئے تاکہ دوسرے بندے کو موقع ملے وہ آپ کی بات کو سنیں تو جب آپ نے گالی دینی ہے اگلے بندے آپ کا کمنٹ ڈیلیٹ کر دینا ہے آپ کو نیکس ٹائم وہ آپ چینل پہ آوگے کمنٹ کروگے وہ رپورٹ کر دے گا آپ کا کمنٹ آپ کی کمنٹ جو آٹوڈ ڈیلیٹ ہوتے رہتے ہیں اپنے عزت بھی بنائیے دوسرے بندے کا احساس کیجئے یوٹیوب چینل جس نے بنایا ہوتا ہے صاف ظاہر ہے کہ اسے گلتیاں کوئی بھی یہاں پر پرفیکٹ نہیں ہیں گلتیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں اگر ویڈیوز بنانے والے گلتیاں کرتے ہیں تو کیا آپ جو دیکھنے والے ہو آپ سب پرشتے تھوڑی ہوتے ہو آپ بھی تو خطاؤں کے پتلے ہو تو برحال یہ چھوٹا سا میسیج تھا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا ویڈیو کا تسلسل جو ہے وہ رہے اور انشاءاللہ ایک اچھی سی پیاری سی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک آپ نے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اپنی اس چینل کا بھی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ نکرمان